حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا روایتیں ہیں مگر کوئی آثنٹک روایت نہیں ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد وہ بھی یزید کا آدمی تھا بڑا ظالم آدمی تھا وہ اہلِ کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے بغیر بڑے قتال کے مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے آئی بات سمجھ میں جو انفورمیشن آپ کو ملی تھی جو نالج آپ کو ملی تھی وہ نالج غلط تھی اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف روخ نہ کرتے کیونکہ حضرت حسین کا موقع بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پچاس سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہلِ کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشدار جو آپ کے چچزات تھے مسلم بن عقیل ان کو بھیجا نتیجہ کیا نکلا مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے کسی کو حال احوال دیکھنے کے لئے بھیجا جائے اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل احل یقینا یہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا ایک لا شعوری لا شعور میں خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ سو دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کچھ کر نہ لیں تو جب مسلمین عقیل کو شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ آپ یہ کام نہ کریں بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے حکومت کے خلاف بغاوت تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو کائنم من کان چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتا چلا اور اندازہ ہوا میں بہت شورٹ کر کے سنا رہا ہوں اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گسیت کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو ان کو مجبور کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائرک یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا اور بعض موررخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے نہیں آری بات میرے خالے سمجھ وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے وہ شام کو جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود برائراز یزید سے مل کے حال حوال دیکھتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیعت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی عزت کی جو موت ہے اس کو زلت کی زندگی پر ترجی دیتا ہوں کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے پھر بھی لڑتے تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ ماز اللہ آپ باغیوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی وہ دفاعی لڑائی تھی دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی میں لڑائی سے دسپردار ہوتا ہوں مجھے میرے گھر جانے دو حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ میں جہاں سے آیا ہوں وہی جا رہا ہوں واپس مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ ظلم تھا نتیجہ کیا نکلائے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور جتنے اہل بیعت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیعت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سرکت جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے مجھ سے خدا کی غسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے میں اپنے جذبات پر بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہوگی تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہلِ بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفہ تحف دے کر واپس کیا یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی فبود بولو بھائی نہیں ملتا اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں پانی نہیں تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو اور بعض نے یہ کہا کہ اہلِ بیعت کی عورتوں کی عزتیں اچھا لی گئی ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہلِ بیعت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو بولو بھائی اگر کوئی عزتدار پاک دامن عورت ہو بلفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بلفرض تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا آپ جھوٹ بولو گے تو آپ کوئی تارتار کر دیں اور آپ ممبر میں بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تارتار ہونے سے اتنی بیزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بیزتی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہلِ بیعت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھا لگیا وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں ان کا ناخن بھی کوئی نام عیرہ مرد نہیں دیکھ پاتا تھا دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی یہ سب غلط ہیں یہ سب منگڑت باتیں ہیں چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے ظالم تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہلِ بیعت کو قتل کر دے اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا مگر یہ ظلم اس ظلم کی نویت سے بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما دار ہے مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں منگھرد سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے غم منایا نہیں غم کیا جائے منانا الگ چیز ہے غمزدہ ہونا الگ چیز ہے لیکن جو آگے اس میں تڑکہ لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے یہ دکانے ہیں جو چمکائے اس میں سب پر آبنے ہیں شیعہ بھی سنی بھی بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانت انداز سے بیان کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے پبلک کو رولانا ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے اور ایک رونا ہوتا ہے بقائدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لئے اور رولانے کے لئے بلائے جائے وہ رمضان میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آگیا بہت زیادہ رونا آیا اگلے دل ایک صاحب کہنے لگے مولی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا میں آرڈر پہ نہیں روتا اب تو آ بھی رہو گا تو نہیں آئے گا نہ انسان کسی کے مشورے سے ہس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے روز اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ایک مشہور سکولر ہے ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں آرڈر پہ اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا اب کیا ہوتا ہے بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں ایسی چہک چہک کے مو بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں لگتا ہے کہ یہ بقاعدہ ایک ڈراما ہے اداکار ہے فنکار ہے جس کو ڈرامے واضح کے لیے یہاں پہ یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں یہ ان کی شہادت کو دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا کسی سیٹھ کا بیٹا مرا اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ رو گے نا تاکہ سیٹھ سے سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے آپ کو تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرارے ہو کیش کرارے ہو بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں تو میں پھر ارز کروں کہ بہت بہترین واقعہ ہے حضرت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہوتوں کو چھوا وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو فرمایا اللہ کی اللہ کی قسم میں نے ان ہوتوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت رکھے ہوئے دیکھا ہے بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہوتوں کا بوسہ لیا ہے بارہا میں نے دیکھا ہے ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہوتوں کو بھی ان ہوتوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو اگر اس کے خواب بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے زبان سے اس کو ہائلائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے تلوار نہ اٹھائی جائے بات نہیں آری میرے خالے سمجھ میں کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجل اور واقعات ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام کی صیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کی وہ ویلیو صحابہ اکرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئیں لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز بولو بھائی نہیں اور اسی طرح کے ظالم لوگ آتے رہے اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا عمر بن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لئے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں خلیفہ بنے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے ان کو پانچوہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے علم حدیث کو مرتب کیا گیا فقہ کو مرتب کیا گیا حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا آپ نے حکم دیا کہ اکتبو ما کانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اخافو زیاء العلم والعلماء فرمایا مجھے علم علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لائے جائے تو بقاعدہ پھر حدیث کو بقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں فقہہ اکرام کا دور آیا تو اللہ تعالی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دی عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئیں بیل آخر بنو حمیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا بنو عباس کی حکومت آئی مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو مئیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی وہی ہوا کہ آپ نے اچھی نیت سے بغاوت کی مگر اس کے نقصان اس کا نقصان زیادہ وہ کیا ہوا بنو مئیہ بھاگ گئے اندلس میں حکومت قائم کر لی اور ادھر بنو عباس کی تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے کیوں مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت بولو بھائی نہیں کرو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بل آخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی بلگ بن گئے پاکستان میں الگ ہے سعودی عرب کی پولیسی ہیں الگ ہیں دبائی الگ چل رہا ہے قطر اور سعودیہ کا پھڑا ختم نہیں ہو رہا انیس سو بیس تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی ہندوستان میں الگ حکومت تھی خلافت عثمانیہ الگ تھی اندلس میں الگ حکومت تھی مگر پھر بھی مسلمانوں کی تین چار بڑی بڑی حکومتیں تھی جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا انیس سو بیس میں وہ بھی ختم اور اتنے سارے ممالک وجود میں آگئے سب کی الگ الگ پولیسی آئے اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا جتنے ملک بن چکے ہیں نا ان کو مزید توڑ کے اگر یہ بیس ہیں تو چالیس بنا دے گا ان کو بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکن کے خلاف تحریک چلاو آو ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ سارے ملکے ایک امیر نہیں بن جائیں گے یہ اگر بیس ہیں نا تو کتنے ہو جائیں گے بولو بھائی چالیس جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ چار فقہ ہیں ہنفی شافی مالک ہنفی ہم بھی یمنی مانتے تو سب کو ختم کرو ایک بناؤ تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوئے بلکہ چار کے بعد کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے نہیں آری بات میرا خیال ہے آ رہی ہے الحمدللہ اور بھی جو بھی اس کے باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے آجاؤ میرے پاس آجاؤ تو وہ چھٹا بنا رہا ہے ساتھوہ بنا رہا ہے پھر آٹھوہ بنا رہا ہے اسے بنتے چلے آ رہے ہیں وہ بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو اللہ کا واسطہ روک دو ان کو کوئی بات نہیں چاہ رہے ہیں جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا اس سے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارہ کرو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے اس سے بھی جاؤ گے تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیٹ دے گا تو کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں نا 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 وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے حضرت حسن بھی تو صحابی تھے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تو صحابہ کی دو رائے تھی جمہور ایک طرف تھے تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو اہلِ کوفہ نے جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکتا اب میں آپ سے ایک بات از کر رہا ہوں یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت اس غلو کی ایک دلیل گلوے نے دی تے پھل موسم دا اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں وہ بہت لمبی بات ہوگی اس میں بہت ازاد ہے آپ یہ جو خطیب ہیں نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں ان خطیبوں کے بیان سنیں ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا یہ خود اس کی علامت ہے یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رولانا رونے کا اپنا ایک مزا ہے آپ کہیں گے بھی رولانے میں کیا ملتا ہے بھائی جیسے ہسنے کا مزا ہے ایسے ہی آرڈر پر وقائدہ رونے کا بھی ایک ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے اس میں وزن ہی آتا ایک آرڈر پر جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزا ہے تو اللہ کے بندو حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ صحابہ اکرام پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائے چاہے کوئی سننی ہو یا شیعہ ہو بعض سننی لوگ بھی بے وقت تڑکہ لگاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے اس بارے میں میں نے جو اسٹڈی کی ہے متعلق کیا ہے سب سے زیادہ مضبوط تحریر سب سے زیادہ مضبوط موقف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ایسی ہے دیکھو جو مولوی ہوتا ہے نا وہ مولویوں کو سمجھتا ہے پبلک نہیں سمجھتی ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ کونسا ڈاکٹر اچھا ہے کونسا گڑ بڑ ہے عام آدمی تو اس کو اچھا سمجھے گی اچھا سمجھیں گے جو لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں پبلک کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنا دم ہے تو بھائی سونار کو پتا ہوگا نا کہ یہ اصلی سونا ہے یا ہمارے ایک جاننے والے ہیں کبار وہ دھات پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں پیتل ہے سونا ہے تامبہ ہے لوہا ہے ہاتھ رکھ کے بتا دے گا حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی کورس نہیں کیا نہ کوئی سائنسدان ہے وہ کام کیا ہے کبار کا ساری زندگی یہی کام کیا ہے تو جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے میں بشرتے کے ہوں بھی مولوی روحانی علاج والے مولوی نہیں ہوتے نام کے مولوی ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے علاوہ دنیا کا سارے کام آتے ہیں کتابوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے جھاڑ خوک جن چڑھائل وہ اسی سے دکانداری چم جاتے ہیں ہر داڑی والا ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا تو جو مولوی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا مولوی کتنے پانی میں ہے تو میں تو نہیں دعوی کرتا کہ میں عالم ہوں لیکن آپ لوگ تو مجھے مولوی سمجھ کے آئے ہیں عالم سمجھ کے آئے ہیں تو آپ کے نظریہ کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں وہ باہر کے محول سے متاثر ہو جاتے ہیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ام العالیہ وہ علم مضبوط بھی ہیں اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی طلی ہوتی ہے ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں بہت کسی فرقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں بڑی تمیز سے کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کی کیا عادت ہو دی اب کسی کے خلاف چلو تو کوشش کرو دائرہ اسلام سے کسی طرح باہر نکل جائے کوشش یہی ہوتی ہے وہ نکلنے رہا ہوتا تو مجبوراں پھر اس کو مسلمان ماننا پڑتا ہے کیا خیال ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے اس میں میں رہوں اور دو چار میرے مرید رہے ہیں لیکن چونکہ پبلک اس کو مانتی نہیں تو مجبوراں ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑا تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی جاندار ہوتی ہیں ان کو پڑھا کرو اللہ کے بند ہو عالم کا یوٹیوب سے نہیں پتا چلتا کون مفتی ہے کون کیا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی پاکستان میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا غیروں نے ان کو عزت دی ہے سعودی عرم میں جاؤ امام حرم ان سے مسائل پوچھتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے امام حرم کو پچیس منٹ تک ان سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے مسائل پوچھتے ہوئے عرب علماء ان کی قدر کر رہے ہیں ملیشیا میں ان کی قدر ہے پاکستان میں لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کوئی خطا ہوئی نہیں سکتی تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو رائے ہیں تو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن جن علماء کی رائے ان کے خلاف ہیں میرا موقف بھی وہی ہے میں تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو ہم لوگ صحیح نہیں سمجھتے لیکن بہرحال اشتحادی اختلاف ہیں یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں ہماری رائے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت سے اشتحادی غلطی ہوئی ہے میری نہیں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے مقابلے میں لیکن ہمارے بڑوں کی رائے ہیں اور اس کی جو میں نے ٹوٹی پھوٹا جو اس میں تحقیق کیے مجھے بھی تکافل کے ناجائز ہونے پر اتمنان ہے بہت اس میں بحث کی ہے دار علماء کے علماء سے بھی ملا ہو حضرت مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ جو مجلس ہوئی جامعہ ترشید کے علماء کی تین گھنٹے اس مجلس میں بھی میں موجود تھا تو میں نے دونوں طرف کے دلائل بہت اچھی طرح سے سنے ہیں تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر اتمنان لیکن مسئلہ اختلافی ہے تو جب بڑے حضرات میں جو بڑے علماء ہیں ان میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ جس کی رائے پر زل زیادہ مائل ہو رہا ہے اس کی رائے کو فالو کر لے کسی دوسرے پر اعتراض نہ کرے بات آرہی ہے سمجھ انشورنس کا متبادل ہے نا تکافل پاک قطر تکافل یہ سب میری رائے میں یہ سب ناجائز ہے اس پر میں کبھی بیان کروں گا کیوں ناجائز ہے تو بیان تو نہیں کرنا چاہیے ان اختلافی مسائل کو ممبر پہ نہیں لانا چاہیے لیکن یہ کہ اب ہر عالم تک اپنی بات پہنچانا بڑا مشکل ہے تو میں چاہتا ہوں یہ ایک بیان ایسا ہو تک کہ علماء تک بات پہنچ جائے پھر علماء جب دونوں طرف کے دلائل رکھ کے فیصلہ کر لیں گے جس عالم کی جو رائے بنے تاکہ دوسرا پہلو سامنے آ جائے ابھی تو صرف جواز کا پہلو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے عدم جواز والا نہیں آ رہا تاکہ دونوں پہلو آئیں پھر علماء کی جو رائے بنے گی جس کی رائے کو فالو کرتا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا حضرت مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں ان کی قدر کر لیں ان کی تحریریں بڑی معتدل ہوتی ہیں اور ان کی رائے بہت ہی معتدل ہوتی ہیں اور بہت مدلل ہوتی ہیں تو کربلا کے بارے میں یزید کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب کی رائے ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے بات آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے خالے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کی تقلید میں یہ سب بیان کیا ہے بلکہ جو مطالعہ کیا تو اس کے بعد ان کی رائے بہت زیادہ جاندار لگی ہے اور یہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو کربلا کے واقعات بیان کی جاتے ہیں ہر خطیب کا بیان دوسرے خطیب سے مختلف ہے یہ خود اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے یہ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں ٹکتے کیوں نہیں ہیں تو اب میں ایک بات ارز کروں اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلوب ہے یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آری میرا خالبہ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا نہیں آری باس ہونے تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے تو بھئی آپ کے بس میں اگر نہیں ہیں تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے تحساس لینا تو اس لئے یزید کو بلکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے وہ مجرم تھا لیکن اس کو اتنا لانتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لانت اللہ علیہ کا ہو نہ رحمت اللہ علیہ کا ہو خامخہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سؤال میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتا ہے چائنہ کے بارے میں پتا ہے وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں میں نے کہا چلو مسلمانوں کے علامہ اقبال کے بارے میں پوری ریپورٹ ہے آپ کے پاس تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا ہو تو میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا ایک اسلامی تاریخ میں بدترین واقعہ رنوما ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں ہمیں کیا کہا ہے نماز قائم کرنی ہے اسلام کے پانچ ارکان ہے کربلا کا واقعہ دنیا میں وجود میں آتا تو بھی پانچ نمازیں پڑھنی تھی وجود میں نہیں آتا تو بھی پانچ نمازیں پڑھنی تھی باقی حضرت حسین کی شہادت اس لیے بھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب تک پہنچانا تھا جس منصب کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے بعض دفعہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ایک مقصد ہوتا ہے کسی کو اونچے درجے تک پہنچانا غزوہ اہد میں ستر صحابہ شہید ہوئے اللہ نے اس کی حکمتی بھی بیان کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَادَاء اللہ تم میں سے بہت سروں کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تو حکومت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پہنچایا اور ظالم حبمرانوں کے مرتبے کو گھٹانا تھا تو یہ کام ہو چکا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو قرآن اور سنت اس کو فالو کرنا ہے